اسلام علیکم اسٹوڈین ویلکم ٹو میرے چینل اے آئی او یو سٹڈی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ نے بی اے کمپلیٹ کر دیا ہے تو آپ ایم اے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں اس بار ایم اے میں ایڈمیشن جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو ہم جو بی اے کمپلیٹ کرنے کے بعد بی ایس کے ففتھ سمسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا نہیں تو ان تینوں ٹاپک پہ بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں سو سٹوڈن آپ کو لگتا ہے کہ اس چینل کے ذریعے آپ کو علم اقبال اوپن جنویسٹی کی تمام تر نیوز اپ ڈیٹ پر وقت مل سکتی ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بل آئیکن کو پلس کر کے آل کے اوپر لازمی سے کرک کر لینا ہے تو آئین جی بناٹا ایم ویسٹ کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سو سٹوڈن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو علم اقبال اوپن جنویسٹی نے واضح طور پر یہ نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے کہ ایم اے ایم ایسی اور ایم ایٹ کے پروگرام ہم نے ختم کر دیا ہے یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو نوٹ میں لکھا ہوا ہے ایچ اسی کی نئی پالیسی کے مطابق تمام ماسٹر ڈگری لیول پروگرام ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون سپرنگ کے بعد ہم نے ختم کر دیا ہے کہ بہار ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون کے بعد ختم کر دیا گئے ہیں لہٰذا ایسے طلبہ و طلبات جنہوں نے ایم اے ایم ایسی ایم ایٹ پروگرامز میں بہار ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون یا اس سے پہلے داخلہ لیا تھا وہ اپنا پروگرام خیزان ٹو تھاؤزن ٹونٹی فائف تک کمپلیٹ کرنے یعنی مکمل کرنے اس کے بعد ان پروگرامز میں یونیورسٹی جاری طلبہ و طلبات کا داخلہ نہیں کرے گی سو اب جو ہے اس کے فریش سٹوڈن کے لیے بھی ایڈمیشن کلوز ہو گئے ہیں لیکن ٹونٹی فائف کے بعد ٹو تھاؤزن ٹونٹی فائف کے بعد جاری طلبہ کے لیے بھی ایڈمیشن جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے تو سٹوڈن آپ نے ٹو تھاؤزن ٹونٹی فائف سے پہلے پہلے اپنے ڈگری کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اگر آپ یہ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ کی یہ ڈگری اسی طرح رہ جائے گی یہ کسی کام کی نہیں رہے گی سو یہ جو ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ورنہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی خود ہوگی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں طلبہ و طلبات پر ذمہ داری ہوگی اگر وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس کی یونیورسٹی ذمہ دار نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے جو ہے نوٹفائی کر کے بتا دیئے نوٹفیکیشن بھیج دیئے اب یہاں پہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جن کا یہاں پہ نوٹفیکیشن کر دیا گیا ہے یہ تمام طرح آپ دیکھ لیں اگر اس میں جو اگر آپ انرول ہیں تو اس سے پہلے پہلے جو ہے یہاں پہ دیکھیں 2024 سے پہلے پہلے جو ہے آپ نے ایم پی اے ایم بی اے کول دو سالہ جو پروگرام تھا اول سکیم والا وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ دو سالہ پروگرام نیو سکیم والا تھا جو کہ آپ نے 2025 تک کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سارے جو ہیں آپ نے کمپلیٹ کرنے سے یہ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں یہ تو ہو گیا کہ ایم اے ایم اے سی ایم ایڈ میں اب ہمیں ایڈمیشن نہیں ملیں گے تو ساری یہ بتائیں ہم نے بی اے کمپلیٹ کر دیا تو اب ہم کیا کریں گے تو آئے میں آپ کو اس کا سلوشن بتاتا ہوں ویسے تو سٹون یہاں پہ اگر آپ ایڈمیشن میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بی ایس پروگرام میں ایمیشن جاری ہے لیکن یاد رکھیں سٹون ابھی تک علم اقبال اوپن یورسٹی نے اس کے حوالے سے جو ہمیں گائیڈ نہیں کیا لیکن چلیں میں یہاں پہ آپ لوگ کو پرسپیکٹس پہ لے جاتا ہوں اگر آپ کو علم اقبال اوپن یورسٹی کا کوئی بھی پرسپیکٹس ڈاؤنولوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہاں پرسپیکٹس کے سیکشن میں آ جائیں اس کا لنگ میں نے ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیا یہاں سے آپ پرسپیکٹس کو ڈاؤنولوڈ کر لیں اب یہ میں نے کیوں آپ لوگ کو بتایا کیونکہ اس میں تمام تار جو جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے آپ کی پرسپیکٹس میں ہوتی ہے تو میں یہی بی ایس کا پرسپیکٹس میں نے اوپن کیا ہوئے اگر سٹون آپ میں سے جن سٹون نے اے ڈی سی کیا ہوئے یعنی کہ اسی سی ایڈ ڈگری ان کامرس کیا ہوئے تو ان کے لیے تو خوشخبری ہے کہ وہ بی ایس ففت سمسٹر میں یہاں پہ اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات کا آپ نے خیار رکھنے صرف اور صرف اے کی دپارٹمنٹ میں آپ اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں وہ دپارٹمنٹ ہے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فینانس میں آپ اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں یعنی کہ بی ایس ان کامرس ٹھیک ہے دپارٹمنٹ آف کامرس میں جو ہے آپ اپنے آپ کو انڈرول کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی اور پروگرام میں جو اے ڈی سی والے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایڈمیشن کریٹریے میں جو انہوں نے بڑا کر کے لکھا ہوا یہاں پہ اے ڈی سی ڈیگری ہولڈر ویل بی الیجیبل فار ایڈمیشن ان ففت سمسٹر آف بی ایس ٹھیک ہے بی ایس میں جو آپ ایڈمیشن لے سکیں گے اگر اے ڈی سی آپ نے کیا ہوا یعنی کہ اس سے ڈیگری ان کامرس کیا ہوا یہ والا پروگرام اگر آپ نے کیا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ بی اے کے ایکویلی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس بات کا یاد رکھنا ہے سٹوڈر یہاں پہ اگر آپ آئیں بی ایس میں اور باقی اگر آپ یہاں پہ پروگرام دیکھیں جس طرح بی ایس پاکستان سٹڈی کا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جس طرح سٹوڈر یہاں پہ رائٹیریا میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اٹلیسٹ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور وہ سیکنڈ ڈیوین میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر بی اے کے لیے کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا تو یہاں پہ سٹوڈر آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ ہم نے بی اے کر دیا تو اب ہم آگے کیا کریں گے تو اس کے لیے میں نے یونیورسٹی کو میسج بھی کیا ہے انہوں نے میسج میں کیا جواب دیا وہ میں آپ کو یہاں پہ ابھی بتا دیتا ہوں دوسترون اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایک میسج کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بی اے کے بعد کیا آپشن ہے تو یہاں پہ علم اقبال اوپن یونیورسٹی نے نیچے جو ہے اس کے آرثر نے جو ہے میسج کیا ہے علم اقبال اوپن یونیورسٹی کے آرثر نے یہاں پہ دیکھے یہ کہہ یونیورسٹی will take a ڈی سی این ایس پر اچ سی پالیسی will update very soon اس کا مطلب یہ کہ اس کا بہت ہی جلد کوئی نہ کوئی حال نکالا جائے گا ابھی تک جو ہے اس کے لئے کوئی alternate نہیں ہے یعنی کہ آپ کے پاس اگر بی ہے تو اس کے بعد ایم اے تو لازمی باتیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں تو بی ایس میں ابھی اس وقت آپ اپنے آپ کو enroll نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک یونیورسٹی نے اس کے حوالے سے کوئی guidelines نہیں دی تو اس کے لئے آپ تھوڑا سا wait کریں ابھی جو ہے اٹھارہ اکتوبر تک بہت بڑا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اٹھارہ اکتوبر تک آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی last day جو ہے وہ اٹھارہ اکتوبر ہے تو آپ بالکل بھی پرشان نہ ہو سٹون آپ wait کریں انشاءاللہ اس کے لئے جو ہے اچھی خبر آئے گی سو اس کے لئے جو ہے آپ چینل کو subscribe کر لیں اسی چینل کے تھروں میں انشاءاللہ اس نیوز کو آپ تک پہنچاؤں گا سو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پرشانی ہے تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے انشاءاللہ تمام تر جو آپ کے problem ہیں ان کو انشاءاللہ مثال کروں گا سو ملتے ہیں next studio میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے گا اور اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ